موسیقی 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 کس خوشے میں دیا ہے وہ انہیں مجھے نردن پر دریا آگئی ہوگی اسی لئے دیا ہوگا پھر جھوٹ پتاؤ تم نے ناغراج کو ایسا کیا گپت سمچار دیا ہے جسے سن کر وہ پرسند ہو گیا اور تمہیں اتنا ملیون اپاہار دے دیا میرا رشواس کیجی میں نے انسی کچھ بھی نہیں کہا گا میں سوگن کھا کے کہتی ہوں میں نردوش ہوں گی کیوں جھوٹی سوگن کھا کر نرد جانے کا راستہ کھول رہی ہو مانگڑا تم نے ناغراج سے جو بات کہی ہے ہم نے سب سنا ہے سن لیا پرانتو تمہارے مجھ سے سننا چاہتے ہیں کس سنا وہی تو ہم تم سے جاننا چاہتے ہیں یہ بھی اب تو تم چھپانے کی چیز چاہتے ہوگی تو یہ بات مہاراج کے کانوں تک بھی بہت سکتے ہیں اب کی سمائے ہیں بتا دو میں کچھ نہیں جانتی مجھے کچھ نہیں پتا گلاوکی جی مجھے کچھ نہیں پتا اب اپنے یہ جھوٹے آنسو دکھا کر مجھے پہلانے کی کوشش مت کرو یاد رہنا میں سب جانتی دوں نیردھل ہو اسی لئے شامہ کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا یاد یہ آج کے پاس چاہتے ہیں اب یہ مجھے کچھ نہیں پتا کوئی شڑیانتر کرو گی تو اس مہل کے دعا کو مہارے لیے سدا سدا سے لیے بند ہو جائے گا اب جاؤ یہاں سے مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا دوست ہے یہ مانگلہ بہت دوست ہے یہ مانگلہ ناغرہ جیسا کنجوز بینہ کسی سوارت کے کسی کو اتنا ملے والے اپنے پہاڑ نہیں دے سکتے ہیں ڈرور مانگلہ نے اس سے کوئی خوبت سوچ نہ دیا یہ کیا اچانک یہ کلاواتی کہاں سے آگئے کہیں اس نے مجھے مانگلہ سے بات کرتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیا کلاواتی کے ہوتھوں پر کھیل رہی رہسمی مسکان سے تو یہی لگتا ہے مانگلہ موسیقی 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 حضور موسیقی 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 نہیں نہیں کلاواتی ہمیں کوئی کسپ نہیں ہے سب سب خوشل منگل ہے چھوٹ مت بولیے حضور آپ کے من میں چل رہی ہے اس حل پتل کو ہم بھلی بھاتی سمجھتے ہیں پر کہنا نہیں چاہتے آپ کے موہ سے سننا چاہتے ہیں کہیے نا حضور اب تو مجھے پورا وشواس ہو گیا ہے کہ کلاواتی میرا رہ سے جان گئی ہے کیا کروں کیسے پیچھا چھوڑاؤں اس بلا سے ارے آپ کے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے سب یہ تو ٹھیک ہے نا حضور کلاواتی ہمارا سواد سے بلکل ٹھیک ہے وہ تو موسم میں اتیادی کرمی ہیں بس اس لیے یہ پسینہ آ رہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں حضور آج کتاپما ندک نہیں بلکہ بہت کم ہے اس موسم میں آپ کے موپر یہ پسینہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے من میں کوئی ہے ہے اور مجھے کلاواتی ہماری شکتی کے آگے کوئی بھائی ٹھہری نہیں سکتا وہ تو ہم بھی جانتے ہیں پرنطو آپ یہ نہیں جانتے کہ محل میں اگر ایک پیاں ہٹ ہوتی ہے تو اس کی پہلی دھونی سب سے پہلے ہمارے گانوں کو پہنچتی ہے اور محل میں کون کس سے کیا بات کر رہا ہے یہ ہم سے چھپا نہیں رہتا ہم سب جانتے ہیں ہاں ہاں کلاواتی کیوں نہیں جانوگے تو کیوں نہیں تم اسی راج محل میں پل کر بڑی ہوئی ہو اور پھر ایک تم ہی تو ہو جو اس محل کے کسی بھی کونے میں بینا روک ٹوک آ جا سکتی ہو اچھا کلاواتی ہم چلیں ہمیں منتریور کا ایک کار پونڈ کرنا ہے آپ کو روکنے والے ہم کن ہوتے ہیں چاہیئے پرانتو جانے سے پہلے ہم سے ایک پڑا مرش لیتے جائیئے اینجا اینجا جیون بھر بچتانا پڑے گا جیون بھر بچتانا پڑے گا جیون بھر بچتانا پڑے گا چلاواتی ہمیں بتاؤ تو سنیے حضور اس محل میں چل رہی کی راج نیتی سے آپ دور ہی رہے تو اچھا ہے نہیں تو آپ کا یہ جیون پھر میں ہی سماپت ہو جائے گا کیا یدی ہمارا پرامرش ٹھیک لگے تو آپ نہ لیں نہیں تو ایشور آپ کا دار دار راجویر سنگھ نے اس کلاواتی کو کچھ ادھیکی چھوٹ دے رکھی ہے اب یہ کلاواتی بھی رنویر سنگھ کے سمان کچھ ادھیکی اچھی اڑان بھٹنے لگی ہے پنک کارٹ میں بڑھیں گے مجھے اس کے بڑا مہامہم رسن میں رونا گناچ آپ کو کھوچتے کھوچتے میرے پاؤں دھگ گئے آپ مل گئے ہیں مجھے بہت پرسنتہ ہو رہے محمد dep드�ément ادل کیا باتھی نام لازن تم چندت دکھائے دے رہے ہیں کہ ہی کوئی سنکرت نہیں سنکرت ہی نہیں مہامائن ہمارے معتے پر مہا سنکٹ آؤں نہ رہے ہیں چکر بتاؤ پر مہامائن مہامائن اب مجھے پون وشراس ہو گیا پھول وشواس ہو گیا ہے کہ سنسار میں کسی محلہ پر وشواس کرنا مانوشہ کی سب سے بڑی پھول ہے سب سے بڑی پھول ستہ ستہ ہے کہ سنسار کے بڑے بڑے راجے کسی نہ کسی محلہ کے کارن بھی ڈوبے اب تم مجھے کھاوتے ہی سناتے رہو گے یا کچھ کہو گے بھی جس کھلاوتی کو آپ اپنا سب سے ادھیک وشواس نے یہ مان رہے دینا دراصل وہ کلاوتی راج کماری چندرموکھی کی وشواس نے یہ کوپت چاہیے کوپت چاہیے اور وہ بھی راج کماری چندرموکھی کی مہم راج کہیں تم پگلاتوں نہیں گئے یا پھر ہمیں نیچے دکھانے کے لیے تم ہمارے سمبان پر پرشن چن نہیں اٹھا لیا پرشن چن اور وہ بھی آپ کے سمبان پر نہیں مہم مہم آپ کا یہ سیوک ایسی بھول تو کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے میں نے سویم اپنے نیتروں سے کلاوتی کو راج کماری چندرموکھی سے باتک کرتے ہوئے دیکھا ہاں کب ابھی کچھ ہی سمیں پہلے کچھ ہی سمیں پہلے میں نے کلاوتی کو راج کماری چندرموکھی کی ککش میں جاتے ہوئے دیکھا اب اور کیا بتاؤں مہم مہم میں نے اپنے ان کانوں سے کلاوتی کو راج کماری چندرموکھی کے سامنے آپ کے ورودھ شڑیاں تر رچیت ہوئے دیکھا مہمہم جیلے ہم نے یہ بتایا کہ یہ سب سم کر راجکماری چندرموخی نے کیا ممکنے کیا راجکماری چندرموخی نے اپنے رکشا منتری کو آدیش دیا کہ وہ راجے کی سینا کو روپ نگر کی سیماؤں پر لگا دے تو اس کا تات پر رہی یہ ہوا کہ جس کلاوتی کو ہم نے شترو پہ دشتر رکھنے کا آدیش دیا تھا وہ کپکی سیوکا اپنے داتا کو دشتر ٹکانے لگے اور شو سے ہماری وشواسپااتر ہونے کا دھونک کرتی نہیں اور اپنے وفاداری گراج گماری کے ساتھ لبائیں اب یہ پسچا تاب کرنے کا سمیں نہیں ہے مام ہے اس سے پہلے کی پانی سر کے اوپر نکل جائے کوئی اپائی کیجئے ورنہ آپ کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے ٹھیکی ناگراج نہیں کھیل تو اب شروع کیونکہ تم نے ہمارے نیتروں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا ہے اب ہمارے ترکت سے نکلا ہوا ہر دیل شدروں کی پیٹ کرنی اپنے ان کی چھاتھی میں جا کر لگے گا کلا بات اپنے 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 کیا بات ہے جنگو منگو تم دونوں یہاں پر اور وہ تمہارا جنگلی سردار تھوواں کہاں ہے سرکار تو ہجامت بنوانے گئے ہیں ہجامت ہمارے سرکار اپنے کیش کٹوانے لاج جی کے نائی کے پاس گئے ہوئے پرن تو کیوں آج اچانک انہیں اپنی کیش کٹوانے کا مجال کیسے آیا کیا بتاؤں کلاواتی جی ہمارے سرکار ہے نا اتنے ورشوں میں آج تک ہم نے ان کو ایک بار بھی سنان کرتے نہیں دیکھا اس لیے ان کے کیش آپ کے کیش کٹوانے کی طرح سندر نہیں اب تو جھٹائے بن گئے ہیں اچھا تو یہ بات ہے پر دھوان سنگھ کو سردنے سبھرنے کا بیچار کیسے آیا بتاتا ہوں کلاواتی جی پرانتو آپ ہمارے سرکار کو نہیں بتائیں گی نا ارے یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے تم ہی بتاؤں کیا آج تک میں نے تم دونوں کے بارے میں ادھر ادھر کسی سے کچھ کہا ہے کیا اوہ پھر میں بتاتا ہوں کلاواتی جی ہمارے سرکار ہے نا وہ آپ کو اور راجکماری چندرمکی کو اپنی مہارانی بنانے کا سپن دیکھ رہے ہیں ہاں اب دیکھنا جیسے ہی ہمارے سرکار کے کیس سمر جائیں گے اور وہاں آپ کو جیسے سندر دیکھنے لگیں گے تب وہ دربار میں آپ کو اور راجکماری چندرمکی کو اپنے اگل اور بگل میں بٹھائیں گے کیا اگل بگل میں بٹھائیں گے ہاں ہمارے سرکار نے یہی کہا تھا آپ دونوں سے بیوہ کرنے کے پششات وہ سوائم کو روپ نگر کا مہاراجہ گوشت کر دیں گے اوہ تو دھوان سنگھ مہاراج بننے جا رہے ہیں ہاں اور ہم دونوں نئے مہاراجہ کے نئے منتری بنیں گے میں بنوں گا مہا منتری اور چنگو بنے گا مکہ منتری کیوں چنگو ہاں پرندو منتری بننے کے پششات تم مجھے چنگو مک کہنا منتری بر کہنا ٹھیک ہے اور تو بھی مجھے مہا منتری بولنا دیکھتا ہی اوہو تو مور دھوان سنگھ وہ سب نے دیکھ رہا ہے جو کبھی ساکار نہیں ہو سکتے چیٹی کے بھی پر نکلائے ہیں ملنے دو دھوان سنگھ کو ایسی کلا دکھاؤں گی کہ اس کا سارا دھوان اڑ جائے گا موسیقی 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 تم لوگوں کے ہاتھ برکڑوا دیں گے شگیتہ سے پہشان ہو ہم کون ہے کون ہے ہم دیکھو یہ تو کوئی وچی تکرانی لگتا ہے یہ تو ایسے والدہ اسی میل میں جنن لیا کاؤ وہ پتھے کیا دیکھو پتھے بتا دو یدی نہیں بتاؤ گے اپنی پہچان تو ہم تمہارے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا دیں گے کیا کاؤں ہمارے پہروں میں بیڑیاں ڈلوا دوں گے ارے مرکو تمہارے اوپر جانے کا سمجھ آ گیا ہے کیا ملگو اوہ دیکھو مہل کے دربانوں کے ساتھ وہ منوشے جائے سا پشو کون کھڑا ہے شنگو میں اس کا نام تو نہیں جانتا پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں کوئی جنگلی پشو نہیں بلکہ اسی راج کا کوئی پالتو پشو ہے چلو دیکھ کر آتے چلو ارے مرکو ہمیں چاندو یہاں سے روکو مت شکریتہ سے پہچانو لوں آگے ہمارے داس اردوانو کو بتایا جائے کیا کون ہے آہ تم کون ہو پہلے ہم تو جان لے کہ تم کون سو پسو بس کے پشاتھ ہم کوئی نرنے کریں گے چلو بات بتاؤ تم کسی جنگل سے آئے ہو یا اسی راج کے پوئی بچتر پرانی ہو کیا کون بچتر پرانی آج سے پہلے ہمیں سے کسی نئیسا پرانی نہیں دیکھا جو مانوشی کی طرح بات کرتا ہے کیوں مانگو ہاں چنگو پر اتنا تو پتا چل گیا کہ یہ بچتر پرانی انسک پرانی نہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مانوشی کی طرح کرو دھت اور کتوں کی طرح بہتا بہتا ہے بو بوش میں آؤ مرکو کہ ہم مہر سے نکلنے کے پر بھر 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 بھ لیکن تمہاری بانی گرور اور کرکش لگتی ہے ہمارے سرکار کی جیسے ہماری شکل سورت دھیان سے دیکھو اور پہجانو کہ ہم کون ہے ہمارا کار دیجے سرکار ہماراہی شکل سنزو موسیقی میرا دل آج آپ سے کچھ کچھ کرنے کو کرتا ہے اچھا سرکار آپ کو یہ سندر سا مخرا دیکھ کر مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ اس راج کے آپ بھی مہاراجہ ہوں گے اچھا آپ پاہل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے روپ کے سامنے کون ٹک پالا گا چلیے چلیے دربان جا کر مہارات سے کہو کہ ماں بلی دھواسن جی ابھی ہی ان سے ملنا چاہتے ہیں جو حکم سرکار مہاراتز آخر آپ کے بیواز یوگتر سمیت آنے گیا دھوا دھوا آگے مہاراتز یہ آپ کو یاد کیا ہے سرکار ہہہہہہہہہہہہہ مہارا جو دھوان سنگھ کا گوٹی گوٹی پرنام ارے دھوان سنگھ ارے دھوان سنگھ تم اس روپ میں اگر دربان نے ہمیں نہ بتایا ہوتا تو تمہیں پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا تمہارا یہ نیا روپ ہمیں بہت پسند آیا کہو کیسے آنا ہوا کوئی کسٹ ہے تو بتاؤ ہم اوشی سہتہ کریں گے مہاراج آپ کی ہوتے ہوئے بھرا ہمیں کیا کسٹ ہو سکتا ہے ہم تو کھیول آپ کا اشیرواد لینے آئے تھے ہمارا اشیرواد تو صدا تمہارے ساتھ ہے ہمارے سامنے ہی تو تم بالک سے یوہ ہوئے ہو پردھو مہاراج پتہ شریف تو آج بھی ہمیں باویکی سمجھ رہے ہیں جبکہ ہماری آئیو بیوہ کی یوگی ہو گئی ہے مہاراج ہم اس سوستہ میں اکیل اینیش جی پا رہے ہیں اتہا ہم اپنے پتہ شریف کی شکایت آپ سے کرنے آئے ہیں تو یہ بات ہے ہم مہامنتری سے کہہ کر تمہارے بیوہ کی تیاری کروا دیتے ہیں تمہیں اس روپ میں دیکھ کر ہمارے راجی کی کوئی بھی سندر کنیا تم سے بیوہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی راجی کی کوئی بھی کنیا مہاراج شما کیجئے گا پرندو راجی کی کوئی بھی کنیا کے ساتھ ہم بیوہ نہیں کریں گے مہاراج ہمارے منمندر میں کوئی اور بسی ہوئی ہے کوئی اور بسی ہے کون ہے وہ جی جی بتا دوں نہیں 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 بتا ستا ہاں بتانے پڑے گا مہاراج راج کماری چندر مکی کیا کہا راج کماری چندر مکی مورک اب تو ہم کو بھی بشواس ہو چلا ہے کہ تم مورک نہیں پاگل بھی ہو یا دی تم مہامنتری کے سپتر نہیں ہوتے ہم تمہیں مہل کی دیواروں میں چیوٹ چنوہ دیتے ہیں نہیں مہاراج مہارک شما شما کی جی مہاراج ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہمارے کیش کے ساتھ ہماری جیبا بھی پھسل جائے گی آپ سے بھاری بھولو گئی نہیں نہیں ہم سے بھاری بھولو گئی مہاراج شما کی جی شما کی جی نکل جاؤ یہاں مورک پاگل آگے آگے ہمارے پرکار ہماری چندر مکی کا ہاتھ لکے آگے چھوٹ آساتیا مہد بھول مرکہ سارکار کے آتوں میں کھا چندر مکی کا آتے چندر مکی کا آتے چندر مکی کھا ہے چندر مکی آو بتا دا چنام پتا شری پتا شری کون ہو تم پتا شری آپ نے ہمیں پیچانا نہیں آشتیر یہ ہے جہاں تک ہمیں یاد ہے ہمارے گھر میں دھوا سنگھ کے اتری کوئی دوسرا پتر جنمہ ہی نہیں تو تم ہمارے دوسرے پتر بن کر کان سے چلے آئے پتا شری ہمیں تو آپ کے نننے سے نتکر سے پیارے سے بالک دعائیں تو ہے پرانتو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ آپ ہمارے لمبی موچ والے لمبی ناک والے لمبی چوٹی والے پرامبوجی پتا شری ہیں کیا کہا ہم تمہارے پتا شری ہیں ہمیں تو لگتا کہ تم ہمارے شتروں کے کوئی گوپچر ہو یا پھر کوئی پاگل ہو پتا شری ہم پاگل نہیں ہے آپ کے موہ سے یہ بات سن کر بہت برا لگا ہمیں ہم یہ شکایت اپنی ماں سے کریں گے ہاں خبردار اگر ہمیں دوبارا پتا شری کہا تو تمہارے جیوہا کھیج کر باہر رکھ دیں گے تمہیں بندی بنا کر کاراگر میں بھیج دیں گے چہرے سے تو تم راکشس کی سنتان لگتے ہو اور ہمیں پتا شری کہتے ہو ہاں کیا کہا راکشس کے سنتان اے پتا شری یہ کہہ کر آپ ہمیں نہیں ہمیں آپ کو کالی دے رہے ہیں خبردار اگر دوبارا تمہیں پتا شری کہا تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پتا شری کو بندی بنا کر کاراگر میں ڈالا جائے گا بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ دار کر تمہارے ٹکے ٹکے کر دو بنا ہے بچاؤ بچاؤ اپنے پتا شری سے بچاؤ سنگو مانگو یہ پاگل ہو گئے یہ پاگل ہو گئے کیا ہوا ساتھ دیکھو پتا شری کو پاگل بن کر دورہ پڑا ہے کیا ہمیں پہچان نہیں رہے دیکھو اے دیکھ کیا رہے ہو دوب چلو اٹھاؤ پتا شری کو اور پچو چی کے سالے میں ڈال دو جاؤ چلیے آپ سیم اپنے پہروں سے چلنا چاہیں گے یا ہم آپ کو اٹھا کے لئے چلیں چپ رہو مہل کے ننے چوہوں بھاگ جاؤ یہاں سے اور یہ کیا نٹک لگا کے رکھا ہے دھوان 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 ارے دھوان تم تو ہمارے پتر دھوان سنگ ہو پھر یہ اپنے کیشوں کا کیا حل بنا رکھا ہے پتا شری کیش کی چھوڑیے آپ کی تلوہ سے جان بچ گئے یہی کیا کم ہے ابھی تو آپ کو پتا شریف کہنے میں ہمیں بڑی علاج آتی ہے ہم سے بھول ہو گئی پتر ہر سو سے آپ کو لمبی جتاؤں میں دیکھنے کی آدھات تھی اس لئے آکھیں دھوکہ کھا گئے ٹھیک ہے پتا شریف آپ کو شما کیا پر آگے سے زی بھول مت کیجئے گا ابھی تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ آپ ہی ہمارے پرمبج پتا شریف ہیں ہاں ہاں ہم ہی آپ کے پتا شریف ہیں لیکن پوتر یہ اچانک اپنے کیش کیوں کٹوا لیے آپ نے پتا شریف شرم آتی ہے تو بولنا وہ کیا ہے کہ راج کمار چندر مکھی ہے نا ان کو لمبے کیش پسند نہیں اس لئے ہمارے سرکار نے راج کے نائی سے اپنے کیش کٹوا دی اس لئے ہمارے سرکار نے راج کے نائی سے اپنے کیش کٹوا دی واہ پتر صحیح جا رہے ہو صحیح جا رہے ہو اب تو ہمیں بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ تم راج کماری چندر مکھی کے ساتھ بیعا کر کے مہاراج بن سکتے ہو پس پتا شریف آپ کا عشیروا چاہیے پر پتا شریف مہاراج بننے کے بعد آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا پتر اگر مہاراج بنتا ہے تو پتا کو اچھا ہی لگتا ہے لیکن پتر تم نے یہ وچتر سوال کیوں پوچھا سمجھاتا ہوں پتا شریف سمجھاتا ہوں ہم نے سوچا ہے کہ مہاراج بننے کے بعد ہم آپ کو اپنی مہارانی چندر مکھی کے شہن کش کا دوار پال بنا دیں یا کہاں دوار پال سرکار آپ کے پتا شریف سے ہم بہت دکھی ہیں بتا نہیں کس کی پرارتنا سے آج ہم بنچ گئے یا دی ہم وہاں سے غیب نہیں ہو جاتے تو ہمارا پرلوگ جانا نیستیت تھا سرکار آپ پرسک کاریوں میں شکرتہ کیوں کرتے آج کماری چندر مکھی سے بیوہ کرنے کے بسچاد وہ آپ کے پتا شریف کو مہل کا رکھوالہ نیوک کرے یا بھٹ گیا رہا اس سے آپ کو کیا مطلب آپ کو تو صرف اپنے بیوہ سے مطلب رکھنا چاہیے ہاں سرکار پتا نہیں آپ کب سودھ رہیں گے مہا منتری کو کروڈیت کرنے کی کیا ہو شکتہ تھی ارے چنگو آج بال بال بچ گئے تُو نے آج دیکھا نہیں مہا منتری جی آج تو ساکشات یمراج لگ رہے تھی یمراج اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چھپو چاہو موسیقی دیکھو موسیقی موسیقی کلاواتی آ رہی ہے جو ہمیں اس نیوک میں دیتا بڑی پرسند ہوگی چلو آج موسیقی 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 چنگو مانگو موسیقی موسیقی ہم دیان سے دیکھیں یہ چور نہیں اب ہمارا سرکار ہے سرکار سرکار اچھا تو یہ تمہارے سرکار ہے کلاواتی ہمیں اس نئے روپ میں دیکھ کر تمہارے چکیت ہو گئی ہوگی اچھا ستے ستے بتاؤ ہمیں اس نئے روپ میں کسے لگ رہے ہیں آپ؟ آپ تو بہت سندر لگ رہے ہیں اگر سو گدھوں کے بیچ بھی آپ کو کھڑا کر دیا جائے نا تو میں دور سے یہ آپ کو پہچان لوں گے واہ کلاواتی واہ کیا کہا کلاواتی نے سو گدھوں کے بیچ نے مجھے کھڑا کر دیا جائے تو ابھی پہچان لے گی کیا ہم اتنا سندر ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تمہاری درستی اتنی تیز ہے اچھا کلاواتی تم ہمیں سنان کروانے کے لیے جھنے لے جانے والی تھے نا جھڑنا؟ ہاں جھڑنے پر تم نے ہمیں کہا تھا کہ تم ہمیں جھڑنے پر سنان کروانے جاؤ گی اور اپنے ہاتھوں سے نہ لاؤ گی کہا تھا نا جھلے ابھی؟ نہیں نہیں اب ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے کیوں؟ کیونکہ تم نے ہم سے پوچھے بھی نہیں نہیں اپنے کیش کیوں کٹوا دیے؟ جو ہمیں بہت پسند تھے کیا؟ دیکھا؟ تمہیں ہمارے وہ کیش بہت پسند تھے اور نہیں تو کیا؟ پھلے ہی ان جٹاؤں کے ساتھ تمہیں ایک ونوانوش لگتے تھے پرانتو ہمیں بہت پسند تھے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اب تمہیں کیا سمجھیں؟ ان جٹاؤں کے بھی نا تم نہ تو کوئی منوش لگتے ہو اور نہ ہی کوئی پسند اے چپ چپ بہت ہزی آ رہی ہے کیوں اس رہا ہو؟ ارے سرکار ہمیں آج ہی پتا چلا کہ آپ تو منوش ہیں ہی نہیں پھر آپ کیا ہیں؟ یہ ہی سوچتے سوچتے ہمیں آتی آ گئی اے چپ 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 ہمیں آ رہی ہے ہمیں آ رہی ہے اب لو ہمیں پڑھے گا بس پتک شاکر اچھا تو اب ہم چلتے ہیں آپ دیتنک سمبھل کر جائیے گا یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کوئی ویچیتر جیو سمجھ کر پتھر نہ مارنے لگے چلتے ہوں بے چھا اچھا 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 نین ہے موسیقی 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 کہ آپ کو اپنے بڑے بھائی کو لے کر بہت چنتہ ہو رہی ہے پرانتو یوں اکیلے جانا اچھت نہیں ہوگا ہمارا ادیشب بھی روپنگری ہے تھوڑی دیر انتظار کرو ساتھ ساتھ چلیں گے نہیں درگیشلی اب ہمارا ایک پل بھی پرتیقشا کرنا سمداب نہیں ہوگا جب تک ہم بجیندر سنگھ کو دیکھنی لیتے ہمیں ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے ہمارا رکھنا بلکل سمبھل ہوگی سوچ لیجیے یو براج اکیلے جانے میں کرنا ہی ان کا سامنا کرنا پڑے گا پتھر میں جتنے بھی سنکٹ آئیں گے ان کا سامنا آپ کو اکیلے کرنا ہوگا ساتھ ساتھ چلیں گے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے نہیں درگیشلی اب ہمارا ساتھ یہی پر سمابت ہونے والا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سنکٹ آنے پر ہم سب ایک ساتھ کش میں پڑے ہم سب ایک ساتھ کش میں پڑے ہم سب ایک ساتھ رہیں گے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی روپ نگر پورٹے میں سپل ہو جائے گا آدرگیشلی سوڑے پتھا آپ ٹھیک یا نہیں ہے ہمیں الگ الگ جانا چاہیے نہیں بان راج یو راج کو اتصاہت ہو کر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے ورنہ پتھ کی مایا وی شکتیاں انہیں لپتھ کر سکتی ہے یا پھر سمعبت بھی کر سکتی ہے اس لیے اکیلے جانے کا کچھ ارکتیاں دیجئے وراج نہیں درگیشل اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا آپ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہم جیوان بھر آپ کے آبھاری رہیں گے یادیشور نے چاہا اور ہم جیویت رہے تو پھر ملیں گے اگر آپ نے نینے لے ہی لیا ہے تو جائیے ماں بھوانی آپ کی رکشہ کریں درگیشوری بس یہی کامنا کر سکتی ہے لیکن یو راج ایک بات یاد رکھنا پتھ میں کسی بھی اپریچت پتھک سے مطرتہ مت کرنا اور کسی کو بھی اپنی سواری مت کرنا پرانتو کیوں درگیشوری بھلا کسی اپریچت سے ہمیں کیا سنکٹ ہوگا سنکٹ کے روپ میں ہوگی مائیوی شکتیاں جو آپ کو سماعت کرنے کے لیے ترہ ترہ کے چھل کپٹ کر سکتی ہے سنبھل کر جانا اور اگر ہو سکے تو اپنے بھائی تک درگیشوری کا سندیشپ مجھا دینا سندیشپ ان سے کہنا کہ درگیشوری اب بھی ان کی پرتکشہ کرتی ہے اور مرتے دن تک کرتی رہے گی جائیے جائیے یوگراج درگیشوری کی شک کامنا ہے آپ کے ساتھ اب ہوانی آپ کی رکھتے ہیں سورے پتاب سنگھ کو اکھلے چاہتے ہوئے دیکھ بہت پیڑا ہو رہی نگر پیشوری ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنا بچھڑ گیا یادی یوگراج میرا آگرہ نہیں ٹالتے تو مجھے بہت پرسندتہ ہوتی اب یوگراج شاہ کیا ہوگا وہ ان مائیوی شاتھیوں سے کیسے لڑ پائیں گے میں ہم کا ساتھ دوں گی پرانتو کیسے وہ تھا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں یوگراج اتسائیت ہو کر اکیلے چلے تو گئے لیکن وہ نہیں جانتے روپ نگر کے پت کی مائیوی شکتیوں کو نہیں جانتے یادی وہ کسی سنکٹ میں فس گئے تو درگیشوری ان کا ساتھ دے گی کیونکہ اس جنگل کے چپے چپے کو درگیشوری جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے روپ نگر کے پت کی مائیوی شکتیوں کو درگیشوری جانتی بھی ہے روپ نگر کے پت کی مائیوی شکتیوں کو درگیشوری شکتیوں کو د for کے Riot موسیقی موسیقی موسیقی